پاکستان سٹاک مارکٹ میں پچھلے ہفتے تقریباً دو ہزار پوائنٹس کی ریکاوری دیکھنے میں تو آئی ہے لیکن یہ پینی سٹاکس میں اتنا والیوم کیوں ہو رہا ہے اور اس میں تیزی کی وجہ کیا ہے آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان میڈلیسٹ کے بینکوں سے چار ارب ڈالر لون لینے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے جو سیون بلین ڈالر کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی کا معایدہ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ شرط آئید ہو چکے تو پاکستان کی معیشت اور سٹاک مارکٹ کا حال احوال جاننے کے لیے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا and don't forget to subscribe my channel اسلام علیکم میں ہوں شاکیل انور کمال اور حاضر خدمت ہوں آپ کے سامنے سٹاک مارکٹ کا ویکلی ریویو لے کر کے اس لاسٹ ویک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ٹریجری بلز کا آکشن ہوا اور اس میں اسٹیٹ بینک نے 397 بلین روپیز ریز کیے کمرشل بینکوں سے ٹی بل کا آکشن کر کے اور اہم بات یہ ہے کہ کٹ آف ایلڈ میں نمائیہ کمی دیکھنے میں آئی جس کی وجہ سے یہ امید ہو رہی ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہے اس میں شرح سود میں مزید کمی ہو سکتی ہے اور کیوں نہ ہو پاکستان کے انفلیشن نمبر میں بھی نمائیہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور آگسٹ کے منت میں آفٹر لانگ تھری ایئرز انفلیشن نمبر سنگل ڈیجٹ میں آ چکے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے وزیر خزانہ جناب محبت اورنگزیب صاحب نے بھی معاشی آشاریے میں کچھ بہتری کی نویت سنائی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انفلیشن میں کمی ہونے کی وجہ سے شرح سود میں مزید کمی بھی متوقع ہے اس کے علاوہ پاکستان کے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس میں انیس ملین ڈالر کا اضافہ کے بعد نائن پوائنٹ تھری بلین ڈالر تک زخائر فورن ایکسچینج ریزروز کے پہنچ چکے ہیں اور اس میں نمائیہ اضافے کی وجہ ورکرز ریمیٹنسز میں اضافہ ہونا ہے پاکستان کا ایکسچینج ریٹ بھی روپی ڈالر پیریٹی بھی کنٹرول میں ہے اور اسٹیبل ہے اور اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی ہم پوزیٹیف سائنز نظر آ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پرائیوٹائزیشن حکومت کی اس وقت اولین ترجی ہے اور تین مزید ڈسکوز کا نام فائنالائز کیا گیا ہے اس کے علاوہ پی آئی اے اور دیگر کمپنیز کی پرائیوٹائزیشن پر کام بہت تیزی سے جاری ہے یہ تو تھی اس ہفتے کی اچھی خبریں لیکن سٹاک مارکٹ کے اندر آپ جانتے ہی ہیں کہ ریزلڈ کا سیزن بھی ہے اور کورپرٹ ارننگز کمپنیز کے بہت اچھی آ رہے ہیں پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماری پیٹرولیوم کے ریزلڈز کیسے رہے بینکوں کے ریزلڈز کیسے رہے اس ہفتے ہیلین پاکستان کا بہت ہی بہترین منافع آیا ہے اور کمپنی نے ایک کورٹر میں ایک آشاریہ بائیس ارب روپے کا منافع کمایا ہے اور ساڑھے دس روپے کے قریب آرننگ پر شیئر اس کی ہو چکی ہے بگر یہ پینی سٹاکز کے اندر ہل جو لتنی کیوں ہو رہی ہے مارکٹ کے وولیومز تو بڑھ رہے ہیں اور مارکٹ 500 ملین اور 600 ملین اور 700 ملین شیئرز کا کاروبار ہو رہا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا کونٹریبوشن پینی سٹاکز کا نظار آ رہا ہے آج کے الیکٹرک کے اندر 30-35 پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا اس سے پہلے آپ جانتے ہی ہیں کہ KOSM, کوئنیوری سپننگ ملز کے اندر یوسف ویبنگ ملز کے اندر, پیس میں اور آج سوئی سدرن گیاس میں ان سب میں بہت اچھے وولیومز بھی ہو رہے ہیں اور اس میں تیزی کا بھی روجہان پائے جا رہا ہے لیکن پچھلے ہفتوں میں جن پانی سٹاکز کے اندر ہم نے تیزی دیکھی وہاں پروفٹ ٹیکنگ کا روجہان بھی نظار آ رہا ہے تو پہنی سٹاکز کے بارے میں ہماری ہمیشہ سے انویسٹرز کے لیے یہ گائیڈنس رہی ہے کہ پلیز بی کوشس اس میں کوئی پروفٹ ہنٹنگ کر کے نکل جائے کریں جس کمپنی کے اندر کوئی فنڈمنٹل سٹرونگ چینج اگر نظار آ رہا ہے تب آپ پوزیشن ہولڈ کر سکتے ہیں ورنہ سٹرونگ فنڈمنٹلز کی کمپنی جو کہ اچھی آرننگز پی آؤٹس دیتی ہیں جو کہ اچھی ٹریک ریکارڈ ہے جن کا انہی کمپنیز کے اندر آپ کو میڈیوم ٹرم ٹو لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنی چاہیے یقیناً مارکٹ کے حالات اس وقت ٹیکنیکلی مارکٹ بڑی رینج باؤنڈ ایکٹیوٹی کر رہی ہے جو ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں اور اپنی مارننگ کالز کے اندر ہم روزانہ مارکٹ کا ڈیلی ویو بھی دیتے ہیں آپ کو اور ہماری تقریباً تمام ہی کمپنیز کے بارے میں جو کالز ہیں وہ ایکوریٹ بیٹھتی ہیں لیکن ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ 78,800 کے پاس مارکٹ آ گئی ہے اور یہاں سے مارکٹ جب بھی اوپر جاتی ہے تو مارکٹ میں سیلنگ پریشر آ جاتا ہے 79,100 to 79,300 تک مارکٹ کا ایک resistance level بن گیا ہے یہاں سے مارکٹ میں profit taking دیکھی جا سکتی ہے لیکن نیچلے لیول پر 78,200 اور 77,800 پر مارکٹ میں support بھی آ سکتی ہے تو always buy on dips کیونکہ مارکٹ میں جب hype چلتی ہے تو آپ کو وہاں پر buying نہیں کرنی چاہیے بلکہ profit taking کا دھیان کرنا چاہیے اور مارکٹ جب نیچے آئے تو ضرور مارکٹ کے اندر اپنی position built up کی جا سکتی ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی